اسلام علیکم ناظرین ایک برتبہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں سیٹی کورڈ کراچی میں آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے مہدی کازمی اور اسلامہ کازمی صاحبہ کے میڈیا ٹاک جو ہے گفتگو ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی اور ساتھی ساتھ ان کے آنسو بھی آپ کو دکھائے اور یہ امید لے کر آئے تھے کہ آج عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا جائے گا کیا اپنی بیٹی کو اپنے پاس لے کر جائیں گے چونکہ یہ بہت خوش بھی تھے ساتھی ساتھ ان کے ہاتھ میں کچھ حد بھی تھے جو کہ ان کی بیٹی نے ان کو لکھے تھے اور اس میں انہوں نے رضا مندی بھی ظاہر کی ہے ساتھی ساتھ انہوں نے ان کی بیٹی کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے اب آپ اپنے گھر لے جائیں آج شیلٹر ہوم کے جانب سے جو ریپورٹ جمع کر آئی گئی تھی اس کو بھی آج عدالت میں اوپن کرنا تھا لیکن آج جانک ملزم کے جانب سے عدالت میں یہ صدا کی گئی ہے کہ ہم نے اس کیس کو منتقل کرنے سے متعلق ایک سیشن عدالت میں درپاس دائر کی ہے لہٰذا ہمیں تاریخ دی جائے میڈی صاحب آج ایک پرتبہ پھر آپ کو تاریخ دی گئی ہے آپ تو سردیاں بھی آگئی ہیں مطلب یوں سمجھے کہ آپ نو ماہ ہونے والے ہیں لیکن اب تک آپ کی بیٹی آپ کے پاس نہیں آئی ہے حالانکہ آپ کی بیٹی نے آپ کو خط بھی لکھے ہیں آج بہت زیادہ یقین تھا کہ آج موزز عدلیہ جو ہے وہ بچی کو ہمارے ہینڈ آور کر دے گی کیونکہ جو چائلڈ پروٹیکشن سے بچی کی کانسنٹ آئی ہے وہ ڈی سیل ہوگی انفارچنیٹلی وہ بھی ڈی سیل نہیں ہوئی اس کے علاوہ بچی نے اس کے علاوہ بہت سارے پلیٹ فارمز کے اوپر جیسے ڈاکٹرز کی ریپورٹ تھی بچی کے لیٹرز ہیں پچھلی بار جب ہم گئے تھے تب بھی تھے ابھی اس دفعہ کے بھی ہیں تو یہ سب چیزیں یہ سب ان سب میں بچی یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے والدین کے پاس واپس جانا ہے اور مجھے جلدی سے جلدی اپنے گھر بھیجا جائے لیکن اپارچنیٹلی ڈیٹ ہوئی ہے ادھر پارٹی کی طرف سے مقدمے کو لنگران کیا گیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اب ان کے پاس کوئی چیز رہ گئی ہے انہیں سمجھ آ گئی ہے لیکن صرف بلے ٹیکٹکس کیے جا رہے ہیں تاکہ بچی اور ہمیں اسی عذاب میں رکھا جائے مجھے یقین ہے عدلیہ جو ہے وہ بائیس تاریخ کو ڈی سیل لے گی اس ریپورٹ کو بھی ڈی سیل کرے گی پھر اس ریپورٹ کے اوپر ایکشن بھی لے گی اور بچی کی کسٹڈی ہمیں ہمارے حوالے کی جائے گی باقی مجھے اللہ کے گھر پر پورا یقین ہے مجھے صاحب بلکل آپ کی بیٹی اس وقت شیلٹر ہوم میں ہے آپ مجھے مل نہیں سکتے ایک دن آپ کی لئے عذاب بنتا ہوگا لیکن پھر بائیس تاریخ پھر مزید دن آپ کو جو ہے اپنی بیٹی کے بغیر گزارنے پڑیں گے لیکن ملزم تحال آزار سب سے میرا خیال ہے کہ اس کیس کا جو ایک پین پوائنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ باہر زنداناتے بھر رہے ہیں اور جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اسے قید میں رکھا گیا ہے میرا خیال ہے کہ اگر کسی کے اپنی بیٹی ہو تو وہ اس تکلیف کو سمجھ پائے گا ایک معصوم بچی کو جس طریقے سے والدین سے دور کیا گیا ہے اور اب وہ خود چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ میں نے گھر اپنے والدین کے پاس واپس جانا ہے اس کے باوجود اسے ہم سے دور رکھنا میری سمجھ سے باہر ہے اور ان لوگوں کو کھولا چھوڑا ہوا ہے اس کے باوجود میں یہی کہوں گا کہ جی عدلیہ کے اوپر مجھے پھر بھی ہے تو باہر ہے کہ عدلیہ انشاءاللہ بائیس کو ایک اچھڑ سی اندے گی ہمارے ہاتھ بہت شکریہ مہدی صاحب بلکل آپ کے سبر کم سلام کرتے ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مہدی کازمی کو عدلیہ سے امید ہے اور یہی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بائیس تاریخ کو کم سے کم عدلت کی جانب سے فیصل آئے گا سہمہ کازی صاحبہ بہت شکریہ آج آپ تاریخ کے ساتھ آئی تھی کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر دیں گے جی میں پوری امید کے ساتھ آئی تھی کہ میں یہاں سے ہم جلدی ہو جائیں گے پاری کے اس کے بعد ہم چائل پروڈکشن جائیں گے اور اپنی بیٹی کو لے کر جائیں گے اور وہاں پہ ہمیں مٹھائی لے کر جاؤں گی اور جو جو اس نے اپنی فرنس کے لیے چیزیں مانگی تھیں پیزا وغیرہ کہ میں نے ان کو اپنی طب سے دے کر جانا ہے کھانے کے لیے تو وہ سب کچھ ہم نے لے کر جانا تھا اور یقین کریں میری چھوٹی بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی اس کا ویٹ کر رہی ہے تو میرے گھر میں سب ویٹ کر رہے ہیں اس کے آنے کے لیے اس کے لیے پلان کر رہے تھے کہ کیا کیا ہم لوگوں نے اس کے لیے کرنا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے یقین کریں یہاں پہ آکے مطلب جو لوگ اگوا کرتے ہیں وہ ایسی وہ ازاد پھر رہے ہیں سکون سے ہیں سکون سے سوتے ہیں سکون سے اٹھتے ہیں ہم لوگ اتنے مہینوں سے عذیت میں ہیں میری بچی تکلیف میں ہیں اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے اور وہ آتے ہیں اور ڈیٹ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آج بھی بڑے مزے سے کہتے ہیں لمبی لمبی ڈیٹے دیں تو بس میں یہی بولوں گے کہ سب صرف یہ سوچیں کہ ان کے مکار لوگ ہیں اگوا کر آ رہے ہیں اور ان کے تو کوئی حق نہیں بنتا کہ یہ آکے ڈیٹ لیں یا کچھ بھی بولیں ان کا تو کوئی حق نہیں بنتا تو بس میری بچی کو بس اب دے دیں اب صبر ختم ہو گیا ہے ہمارا میں کسٹڈیوز کی دے دیں بس میں یہی بولوں گی اچھا گھر میں کون کون انتظار کر رہا تھا زیرہ میں آپ کو بتاؤ میرے نیبرز کہہ رہے تھے کہ ہم نے گلی میں ڈھول بچانے ہیں اور انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا اگر تم ڈھول نہیں بچانے دوگی تو ہم وہ کیا ہوتا ہے تچلا وغیرہ اس کو ہم بچائیں گے ہم ناچیں گے ہم عصہ کریں گے میں آپ کو میرے گلی کے بچی جو ہے نا یقین کریں وہ دعائیں کرتی چھوٹی چھوٹی بچیاں سوتے ہوئے کہتی ہم اللہ سے دعا کر کے سوتے میری بیٹی نے آج بہت دعائیں کی ہیں میری بہن نے اس کو سکھائیں گی اس سانس میں بولنا اور وہ سون ہی رہی تھی کہ ماما میں نے جانا ہے کوٹ میں نے کہا نہیں بچے آپ کا کام نہیں ہے اب وہ گھر میں پلان کر رہے ہیں کہ اس کے لئے گفٹ لینے کے لیے گھر کو جیسے وہ کرتے ہیں سب کچھ وہ کر رہے ہیں میری امی ویٹ کر رہی ہے وہ ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوں گی اور میں آپ کو مطلب میرے پاس ورڈز نہیں ہیں میں جو مطلب میں آج پوری مجھے یقین تھا کہ آج ہماری بچی ہمیں مل جائے گی اور میں گھر لے کے جاؤں گی لیکن انہیں بہت تکلیف دیئے بہت عذیت دیئے اور بس میں جلس صاحب سے یہ بولوں گی کہ کدا کے واسے ٹونٹی ٹو کو ہماری بچی ہمیں دے دیں اب تو بچی بول رہی ہے کب سے وہ تو چار پانچ مہینے سے وہاں چیخ رہی ہے تو بس ہماری بچی ہمیں دے دیں تو سب گھر میں انتظار کر رہے ہیں آپ جب زہرہ کے بغیر گھر جائیں گی تو کیا جواب دیں گی لیکن مجھے نہیں پتہ میں کیا دوں گی لیکن کریں میں پوری راہ سے نہیں سوئی اور دعا کرتی رہی ہوں صرف اس رات ہے کہ میری بچی آ جائے گی میں انہوں نہ نہیں چاہتی اس سے برداشت نہیں ہوتا میری بری بیٹی ہے اور وہ خود مجھ اس نے میسے ایسی ایسی باتیں کہ میں اپنے گھر کے لیے ترس رہی ہوں اور بہت اکلیف ہوتی ہے بس دعا کریں کہ جل سے جل دی معاملہ ختم ہو میری بچی تو دے دی نا کیس تو چلتے رہیں گے میری بیٹی بس مجھے واپس دے دیں بہت شکریہ ایک ماں کے اپنے بیٹی کے لیے آسو ہے جو کہ چھ سات ماں سے ان کے گھر میں نہیں ہے ان سے الگ ہے یہ آج صبح بلکل تیاری کے ساتھ آئی تھی پڑوس والے انتظار کر رہے ہیں ان کی جو دو چھوٹی بیٹی ہیں وہ بھی انتظار کر رہی تھی ان کی والدہ یعنی کہ زہرہ کی نانی وہ بھی انتظار کر رہی تھی کہ آج عدالت کے جانب سے آرڈر آئے گا اور بیٹی جو ہے وہ زہرہ کو اپنے گھر لے کر جائیں گی آہ ان آنسوں کا کوئی عزالہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کو عدالت سے امید ہے کہ عدالت جو ہے آہ انشاءاللہ آئندہ سماعت پر کوئی بہتر فیصلہ کرے گی اور ان کو کم سے کم ان کی بیٹی سے ملائے جائے حالی کیس جو ہے جتنا لمبا چلنا ہے کیس چلے لیکن اگر ملزمان آزاد ہیں ان کا یہی کہنا ہے تو کم سے کم جن پر ظلم ہوا ہے جس بچی پر ظلم ہوا ہے کم سے کم ان کو تو آزاد کرو اور ان کی ہی رضا مندی پر ان کو جو ہے ان کے حوال کیا جائے لہذا آپ دیکھتا ہی ہے کہ بائیس دسمبر کو کیا ہوتا ہے بائیس دسمبر کو یہ کیس چلایا جائے گا یا کیس جو ہے کسی اور عدالت منتقل ہوگا اس پر بھی جو ہے اب بائیس تاریخ کوئی پتا چلے گا چونکہ ملزم کے وقیر کا یہ موقف ہے کہ ہم نے کیس منتقل کرنے سے متعلق سیسن عدالت میں جو ہے ایک درقواست دیر کی ہے اور آج آج عدالت میں جو ہے ایک مزید تاریخ دے دی ہے آہ ہاں فار بیٹر اب دیکھتے ہیں بائیس تاریخ کو کیا ہوتا ہے